حکام کے مسائل کو علا حکام تک پوچھانے کے لئے سہارا کشمیر سہارا کشمیر ہر نوز کے ساتھ تو آپ کھونی اندازہ لگا سکتے ہو میں اور وہاں کیونکہ ہم گر گر جاتے ہیں ساتھ اختا بیٹھتا ہوں اور نہ ہوں گا بھی انشاءاللہ لیکن بیوہ زندگی گزارتے ہیں بچے ہیں ان کا باپ بھی ہے باپ ہونے کے ناتے وہ شیئر کی ہے ان سے آج وہی خالی زندہ ہے تو ان کے خوابوں کو شرمن دیتا ہے یہ صرف آپ کے ہاتھ میں سکونہ نے اسے پہلے اس نشے کی لطنے یہ کیسا حال کر دیا اس نشے کی لطنے یہ کیسا حال کر دیا کتنوں کی زندگیا برباد کر دیا بکھیر دیے ہستے پریواروں کو خوشیو کو ہمارے سے ہمارے گرفت سے آزاد کر دیا ہر کوئی سپیش دیتا ہے فائدہ تو کچھ ملنا چکے دیتا ہے ہر کوئی سپیش دیتا ہے فائدہ تو کچھ ملنا چکے کچھ ملنا چکے پیار بیان بیان ملنا چکے کچھ ملنا چکے آج یہ پروگرام ہوا ہمارے کالیج میں نشاہ بخود بارت اس کا یہی مین موٹو ہے کہ ہمیں نوجوانوں یا کسی بھی ایج کے جو نشاہ میں ممتلے لوگ ہیں ان کو اس وہاں سے باہر نکالا ہے ہم سب سے پہلے جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اگر ہم اسلامی طریقے سے بھی دیکھیں گے بچے کی تربیت پانچ سال تک ہونی چاہیے جو کہ ہمارے سوسائیٹی میں اس وقت سب سے بڑی بات ہے ہم بچوں کو پہلے دس سال چھوڑتے ہیں ایسے ہی موبائل فون دیتے ہیں وہ پینسہ وفور دیتے ہیں ایسے ہی اور جس کی وجہ سے بچہ بے حد اپنے آپ کو نقصان اور اپنے پیرنٹس کو بھی مشکلات میں ڈالتا ہے ہمیں سب سے پہلے پانچ سال اکارڈنگ پورا اسلام ہمیں اسلام کے طریقے پر بھی چل رہے ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں کیونکہ اگر ہم پہلے پانچ سال بچے کو اس طریقے سے تربیت کریں گے تو پھر وہ آگے وہ اس کا جو مستقبل ہے وہ روشن ہوگا بلکل اگر ہم ایسے پروگرام کریں گے تو ظاہر طور پر بدلاؤ تو ضرور آئے گا لیکن ہمیں کھالی ان پروگراموں پر دربار نہیں رہنا چاہیے ہمیں اس کے علاوہ اگر ہم محلہ کی بات کریں گے محلہ میں بڑے بڑے امام صاحب ہیں ان کو بھی اس کی طرح توجہ دینا چاہیے جا محلے میں کوئی بڑا لوگ ہیں ان کو بھی اپنی سوسائٹی کو دینا چاہیے ایسی طریقے سے اور ایک بات اگر کسی گاؤں میں دو لوگ نشا کرتے ہیں چار لوگ نشا کرتے ہیں جو باقی لڑکے ہیں جو نشا نہیں کرتے ہیں ان کو ان کی کاؤنسلنگ کرنی ہے اگر وہ کاؤنسلنگ کے بری نہیں مانیں گے تو ہمیں اس طریقے سے برتاو کرنا چاہیے کہ وہ خود ہی اس طریقے سے باہر نکالیں نہ کہ ہمیں ان کے ساتھ کھیلنا ہے ان کے ساتھ چلنا ہے ان سے ان کو سپورٹ ملتا ہے اور ایک اور بات جو آج کا جو نشا کی جو مین بات ہیں جو وہ فیشن بن چکا ہے ہر ایک سوسائٹی میں اگر ہم دیکھیں کہ ٹینیجرز کی بات کریں گے یا بلو ٹین یا بلو آبو ٹین کی بات کریں گے تو یہ ایک دیکھ کا فیشن بن چکا ہے اور سب سے مین جو ہیں جو نشا کی جو سب سے کامن تینک ہے آج ہمارے سوسائٹی میں وہ سگریٹ ہے جس کی طرح ہم توجہ نہیں جاتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم دکانداروں کو چاہیے کہ سگریٹ گاؤں میں ٹینیجرز کو نہ دیں یا سگریٹ کی پر پابندی گورنمنٹ کو چاہیے کہ سگریٹ پر پابندی آئید ہونی چاہیے کیونکہ جو سگریٹ ہے سگریٹ سے ہی ہر نشا کی شروعات ہوتی ہے یہ پروگرامی کی سیدھی ہے کہ تاکیر جہمانی جو نہیں جانتے شروع ہو جائے اور ہمارے ساتھ ایسے بھی بند ہیں جو اس نشا کی علاقے سے پھر وہاں سے باہر آگے وہ اپنے ایکسپیئنس بھی اب کر رہے ہیں اور ممکن ہے مجھے کہ جو سامجھ لے والے وجہ ہیں وہ ضرور سمجھیں کہ کیا حالت رہتی ہے اور وہ باہر آئے گی جو لڑکہ ہے اس میں نشا میں مقتلہ ہے ان کے لئے کیا مسیج ہے میری تو یہی مسیج ہے کہ پہلے وہ اپنے ماں باپ کی حالت کی اور نظر ڈالے کیونکہ ماں باپ ان کے لئے کتنا سگریٹ پائز کیا ہے اور اب وہ ان کا عزت بھی مٹی میں ملا رہے ہیں ان کی محنت بھی مٹی میں ملا رہے ہیں اور یہ تو اسلام کے دور پر بھی دیکھیں تو بہت زیادہ گناہ بھی ہے اور اگر ماں باپ کا دل ہم تو کھائے تو اس کے بدلے تو اللہ تعالی ہمیں راضی نہیں ہو سکتا ہے تو میری یہی گزارش ہے اپنے بھائی بہنوں سے چھوڑے بھائی چھوڑے بہنوں سے کہ اس نشیری لازم میں وہ نہ پڑھے اور بہتر آئے کہ اپنے گزار کیوں جائے ہماری کالیج میں کئی دن سے نشا مکتبارت پر بیان چل رہا ہے ہمارے دپارٹمنٹ آف ہیر ایڈیوٹیشن کی وسادت سے اور دسک ایڈمیسٹریشن گاندربل کی وسادت سے اور کچھ انجیوز جس میں انجیوز کے علاوہ کچھ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سی ایم او صاحبہ کبھی کل پروگرام ہوا اسی حوالے سے آج بھی یہاں ایک پروگرام چل رہا ہے تو یہ جو سوسائٹی میں ایک وبا پھیلی ہوئی ہے نشا جس کے حوالے سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ مطلب بہت سارے بچے ہماری جنوریشنز ہے خراب ہوگی جا رہی ہیں بیکوز آف ڈیز ڈرانگس اور سبسکنسلیوز تو اس حوالے سے ہم نے ایک ایویرنس کمپین چلائی ہے جو ہماری ڈپارٹمنٹ نے بھی ہمیں کہا ہے کیونکہ ہمارے بچے جو ہیں نشیے میں مبتلا ہو رہے ہیں زیادہ سے زیادہ آج کل تو ان کو کیسے جسے روکا جائے تو اس حوالے سے ہم نے یہ پروگرام یہاں ہی موسيقی موسیقی